بیورو چیف کراچی شویب برنی نے جوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں شویب آپ کے پاس کیا معلومات ہے کس طرح اس سے یہ تصادم کی صورتحال پیش آئی موب جو ہے انتہائی چارج اپ ہے کیونکہ جماعت اسلامی کے کارکنان کو پولیس کی جانب سے بیریئر کروس کرنے نہیں دیا جارہا تھا اسی دوران جو ہے یہ معاملہ شدت اختیار کرتا جارہا تھا اور جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں وہ اس پر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹ کے کارکنان آرٹس کانسل کے گیٹ پر موجود ہیں اور ان کو فوارہ چورنگی جو کہ آرٹس کانسل کی سے متصل چورنگی ہے اس کے قریب نہیں جانے دیا جارہا یہاں پیسک سیچویشن یہ ہے کہ جو کلیش ہوا ہے اس کے بعد پولیس اور رینجرز کی ایکسٹر نفری کو ڈپلائی کیا گیا ہے مزید نفری کو طلب کر کے یہاں پر لگایا گیا ہے لیکن جو تصادم تھا اس دوران ڈنڈوں اور پھتروں کا زیادانہ استعمال ہوا ہے دونوں جانب سے بھرپور پھتراؤ اور ڈنڈے ایک دوسرے کو مارے گئے ہیں متعدد افراد ہم نے دیکھا کہ سر پھٹنے سے اور زخم آنے سے زخمی ہوئے ہیں جنہیں پھتر لگے یا ان کو ڈنڈے لگے اور بلکل روڈ پہ دوبدو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آزادانہ ڈنڈوں اور پھتروں کا استعمال ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان جس طرح سے خدشہ تھا کہ آمنے سامنے آئیں گے اور ان میں کیونکہ چارج اپ تھے دونوں کا صبح سے ایک دوسری کے خلاف نارے بازی کا سلسلہ جاری تھا تو وہی معاملہ کلیش کی طرف گیا اور اس میں گاڑیوں کو بھی نقصان پہچا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جس پہ گاڑیوں پہ جماعت اسلامی کے سٹیکرز لگے ہوئے تھے ان گاڑیوں کے بھی شیشے ٹوٹے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درجنوں کارکنان جو ہیں لاتھی چارج اور جو بھتر بھتر ماں چلے ہیں اس کے دوران زخمی بھی ہوئے ہیں ابھی تک پولیس نے کتنے افراد کو حراست میں لیا ہے اس کے عداد و شمار تو نہیں آئے لیکن پولیس کی جانب سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اس مجمع میں ہنگام آرائی کے دوران جبکہ رینجرز کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جو کہ کشیدگی میں اور ہنگام آرائی میں ملوث تھے یہ جو آرٹس کونسل چورنگی سے سپریم کورٹ کی جانب جانے والی جو سلک ہے اس پہ اس وقت بڑی تعداد میں رینجرز اور پولیس موجود ہے اور شاہین کمپلیکس سے جو روڈ سن اسمبلی کی چورنگی پر آتی ہے اس روڈ پہ اس وقت بھی کارکنان نہایت مشتہل دکھائی دے رہے ہیں اور وہ جمع ہیں میڈیا کے نمائنگان کیونکہ آج صبح سے ہی میر کا الیکشن کور کر رہے ہیں تو ان کے سامنے ہی یہ پتہ تعداد ہوا کارکنان وقتی طور پر پیچھے ہٹے ہیں یہاں سے منتشر نہیں ہوئے یہاں سے گئے نہیں ہیں جی بالکل کارکنان ابھی منتشر نہیں ہوئے وہ صرف پولیس اور رینجرز کی حراست سے بچنے کے لیے تھوڑا آگے پیچھے ہوئے ہیں لیکن وہ اس علاقے میں موجود ہیں اور ابھی بھی چارج اپ ہیں بڑی تعداد میں آج ہم نے دیکھا جس طرح کے طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم ہوتا ہے جامعات کے اندر اسی طرح سے یہ تصادم ہوا ہے ڈنڈے پھتر اور لاتھیوں کے ساتھ زردانہ استعمال ہوا ہے اور بالکل جو چڑک تھی جو کہ آرٹس کونسل چورنگی سے شاہین کامپلیکس کی جانب جاتی ہے اس پہ جگہ جگہ شیشے ٹوٹے ہوئے دکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں جہاں پھتر لگے ہیں گاڑیوں پہ ڈنڈے برسائے گئے ہیں اور ان کے شیشے ٹوڑے گئے ہیں ان کے وینڈ سکرنز ٹوڑی گئے ہیں اور پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ لہو لوہان کئی نوجوان ہمیں نظر آئے جو لہو لوہان ہے جن کو خون نکلا ہے لیکن وہ اس کے باوجود چارج اب ہیں کیونکہ یہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہوتے ہیں نظریاتی ہوتے ہیں اور یہ اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں یہ چارج اب ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور لڑکی چارج ہونے کے باوجود یہ منتشر مکمل طور پر نہیں ہوئے ہیں صرف ایک جانب انہوں نے سائیڈوں میں احتیاط سے رکے ہیں نکل یہ منتشر نہیں ہوئے شیب آج یہاں پر اہم مارکہ تھا ہم میدان سجا ہوا تھا میئر کراچی اور ڈیپٹی میئر کراچی کا انتخاب ہونا تھا آرٹس کانسل میں تو ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکار جو تھے ان کی نفری تائنات کی گئی تھی لیکن پھر بھی کیوں اتنا وقت لگا صورتحال پر قابو پانے میں اس دوران گیارہ سے بارہ افراد زخمی بھی ہو گئے جی دیکھیں یہ موق کوئی ایک منٹ میں چارج اپ نہیں ہوا یہ موق تو آج صبح سے ہی چارج اپ ہے اور کافی زیادہ چارج اپ ہے پانچ سو کے قریب ہمیں بتایا گیا تھا کہ پولیس اہلکاروں کی نفری موجود ہے سندھ رینجرز کے اہلکار ریزر فورس کے طور پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ پولیس کی موبائلیں اور رینجرز کی موبائلز وہاں پر ڈپلائے تھیں لیکن جس طرح سے یہ چارج اپ فضا تھی تو اس میں اسی طرح کا کلیش ممکنہ طور پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح سے الیکشن کے ریزلٹ انافیشل آئیں گے تو یہ معاملات بڑھیں گے اور ابھی بھی یہ معاملات ہما نہیں ہے کیونکہ ابھی اندر پانچ وجہ تک وہ ووٹنگ کا مرحلہ جاری ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے کارکنان اس جانے پیش قدمی کریں اور آپس میں گھتم گھتا ہوں کیونکہ جب سیاسی قائدین اندر سے جو ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کریں گے تو اس کا اثر کارکنان پر پہنچتا ہے اور کارکنان جو ہیں وہ اس وقت چار جب ہیں اور کافی زیادہ بڑی تعداد میں ان کی تعداد ہے کوئی دو ڈھائیسوں سے زائد ان کی تعداد تھی جو کہ اس انگامہ آرائی اور کلیش کے دوران آپس میں دستوں گریبان ہوئے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں گریبانے پھاڑی گئی ہیں اس کے ساتھ ایک دوسرے پہ حملے ہوئے ہیں بقاعدہ پھتر کھیچ کھیچ کے ایک دوسرے کو مارے گئے ہیں اس کے ساتھ رینجرز نے اور پولیس نے درجنوں افراد کو حراست میں لیا ہے حراست میں لینے کے دوران بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا جس وقت رینجرز اور پولیس گرفتاریاں کر رہی تھی لوگوں کو پکڑ رہی تھی اس دوران بھی وہ ایک دوسرے پہ پھتر پھیکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور کافی زیادہ وہ چارج اپ تھے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سیچویشن یہ بھی ہے کیونکہ قریب میں ہی یہاں پہ ڈی آئی جی ساؤت کا دفتر ہے آٹھ لاری میدان پولیس اسٹیشن بلکل اس جگہ کے قریب ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو لی جایا گیا ہے دیکھیں سیچویشن یہ ہے جو زیادہ فتروں کا استعمال ہوا ہے جو لاکھی ڈنڈے ایک دوسرے پہ برسائے گئے ہیں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں اس کے بعد سیکیوروٹی میں جس میں رینجرز اور پولیس کی پیش کتمی کو بڑھایا گیا ہے ان کی نفری کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ امن و امان کی سیچویشن کو برقرار رکھا جائے ابھی تک پولنگ اسٹیشن کے اندر سے کوئی پرو تشدد واقعی کی اطلاع نہیں ملی لیکن پولنگ اسٹیشن کے باہر یعنی آٹس کانسل کی بلڈنگ کے باہر اس وقت ہنگامہ رائی کی فضا قائم ہے ٹھیک ہے شویب برنی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سوہیل رب نے بھی ہمیں جوائن کے ان سے بات کریں گے سوہیل آپ کے پاس کیا لیٹس اپ ڈیٹس ہیں لیٹس اپ ڈیٹس کے حوالے سے یہی ہے جیسے ہم صبح سے یہاں موجود تھے اور گاہے بگاہے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ حالات کشیدہ ہوں گے اور وہی ہوا کہ آپ سے کچھ دیر قبل جیسے ہی جماعت اسلامی کے کارکنان جو کہ بیریئرز کے ایک طرف آٹس کانسل کی چورنگی پہ موجود تھے وہ جیسے ہی مرکزی گیٹس پہ پہنچے آٹس کانسل کے جہاں پہ پہلے ہی سیپس پارٹی کے کارکنان تھے تو پہلے دونوں پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کے درمیان زبردست نارے بازی ہوئی جس کو بیچ میں سے پولیس کے اہلکاروں نے آ کے روکنے کی کوشش کی اور آپس میں دستو گریبان بھی ہوئے اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ پتراؤں کا سلسلہ جاری ہوا اور اس کے بعد اس پتراؤں کے نتیجے میں جو گاڑیاں وہاں کھڑی تھی وہاں سے جو ہے وہ ان کے چیشے ٹوٹے لیکن ان تمام صورتحال میں میں یہ کہوں گا کہ آج یہ سب کچھ ہونا ہی تھا اور ابھی مزید بھی کارروائی باقی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہاں پہ ہمیں تیاری لگی اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ آج یہاں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے حالات تشیدہ ہوں گے کیونکہ شروع سے ہی پولیس کی وینز یہاں موجود تھی مباشر موجود تھی اور کور پولیس کی وہ گاڑیاں جو کہ پریزنرز کو لے کے جاتی ہیں وہ بھی یہاں موجود تھی اور پولیس پوری طریقے سے ہائی الٹی اور جو پولیس اہلکار ہیں ان کے ہاتھ میں دنڈے لاتھی اور شیرز وغیرہ تھی جس سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہاں پہ آلات کچھیدہ ہوں گے اور عموما جو ہے جب بھی اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے تو اس میں یہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس وقت اگر میں بات کروں دونوں پارٹی کے کارکنان کے حوالے سے تو دونوں پارٹی کے کارکنان یہاں پہ بہت چارج ہیں اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ آپس میں نعرے بازی ہو رہی ہے پولیس کی اضافی نفری بھی یہاں پہ مانگوا لی گئی ہے اور اس وقت جو اگر اندر کی قرطحال دیکھیں ہم تو وہاں پہ پیسپولی الیکشن جو ہے وہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے لیکن تقریبا جو ہے وہ ووٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور پیپک پارٹی کی طرف سے جو کارکنان ہیں ان کا جشن ٹائپ ایک طریقے سے کہہ چکتے ہیں جشن جو ہے وہ جاری ہے اور اس کے بالکل مقابلے میں جماعت اسلامی کے کارکنان تھوڑے جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہیں اور وہی فرسٹریشن جو وہ اپنے نعروں کے ذریعے سے اور مطلب اس طریقے سے جو ہے وہ نکال رہے ہیں توہیل آپ نے بتایا کہ اندر صورتحال کابو میں ہے کراچی آرٹس کانسل کے ابھی بتائیے گا مرتضی وحاب اور اس کے راوہ حافظ نائم و رحمان اور دو دیگر جماعتوں کے اہم راہنماں ہیں وہ کیا موجود ہیں اور امیدبار بھی اندر موجود ہیں اس پک جی بالکل اندر جو ہے وہ صبح سے ہی دونوں پارٹیز کے امیدبار موجود ہیں مرتضی وحاب بھی اندر موجود ہیں حافظ نائم بھی اندر موجود ہیں اور اس وقت جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں اس میں یہی ہے کہ ون سیونٹی تھری جو ٹوٹل آرکان تھے یہاں پہ تیزر پارٹی کے ٹوٹل آرکان ون سیونٹی تھری انہوں نے ووٹ شو آف ہینڈ ہو چکا ہے اور جماعت اسلامی کے مطلب اندر سے جو فگرز ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے وہ ون سکسی ٹو ووٹ ان کے پاس یہاں پہ ہیں لیکن اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے امید جو کہ میر نامزد حافظ نئی مرحمان ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً کوئی تیز کے قریب پی ٹی آئی ان کے اتحادی جماعت کے جو آرکان ہیں ان کو یہاں آنے سے روکا گیا ہے ان کو یہاں پہ لے کے آیا جائے یہ الیکشن کمیشن سے انہوں نے درخواست کی ہے جس پہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کام پر امن اور منصفانہ پولنگ کرانا ہے جو کہ ہم کرا رہے ہیں آرکان اگر آنا چاہیں تو پانچ بجے تک جو ہے وہ یہاں آ سکتے ہیں لیکن اس وقت کی صورتحال میں تقریباً دس سے بارہ ووٹ غیر اتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے جماعت اگر وہ ارکان اگر یہاں پہنچ جائیں گے تو پھر انہیں بھی گنتی میں شمار کر لیا جائے گا پانچ بجے تک بلکل اگر وہ ارکان یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ شو آف ہینڈ سے یہ ہونا ہے اور یہ الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہونا تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مطلب اس بات کو جب حافظ نعیم ورحمان نے بات اٹھائی کہ جو نامزد امیدوار ہیں جو کانیاب امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے ان کو روکا گیا ہے ریاستی مطلب مشینری کو حرکت میں لاکے تو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ آنا چاہیں تو وہ پانچ بجے تک جو ہے وہ یہاں آ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شو آف ہینڈ کیونکہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے شو آف ہینڈ کا یہاں پہ مہر کا انتخاب ہونا ہے تو اگر وہ آنا چاہیں تو اس طریقے سے شو آف ہینڈ لاکے جو ہے وہ دکھا کے اس کی تعداد بڑھ سکتی ہے جو ووٹرز ابھی جماعت اسلامی کے شو آف ہینڈ کے ذریعے جو کم ہیں ان کے پاس ابھی یہ ٹائم ہے جہاں پہ موجود لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں پیپرز پارٹی کے 173 جو ارکان تھے تو یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کا کیا دعویٰ ہے کہ وہ اراکین اس وقت کراچی آرٹس کانسل کے قریب ہی موجود ہیں اور انہیں یہاں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا دیکھیں جب یہاں پہ صورتحال تھی جو کہ نمبر گیم جس کو کہتے ہیں اس حوالے سے پیپرز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اس کے 173 ارکان یہاں پہ ہیں اور اس میں جماعت اسلامی کا یہ تھا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کہ ملا کے تقریباً جو ہے وہ 193 ارکان بن رہتے جماعت اسلامی کے حوالے سے اور جماعت اسلامی کے مطابق لیکن اب جو یہاں پہ جو ووٹنگ ہوئی ہے کیونکہ نمبر گیم کے حوالے سے 184 پہ میئر بننا تھا لیکن اگر 184 دونوں پارٹیوں میں کسی کے بھی نہیں ہوں گے تو جس کے زیادہ وہ ووٹس ہوں گے وہ میئر نومنیٹ اکثریت والے کے 173 جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے ان کی تعداد تقریباً کوئی باسٹ کے قریبتی ریزر سیٹ ملا کے جن میں سے جماعت اسلامی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں تقریباً 28 سے 30 ارکان آئے ہیں اور اتنے ہی ارکان تقریباً 32 سے 33 نہیں آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ووٹنگ ہیں وہ پیچھے آکے 162, 163 پہ رک گئی ہے تو اگر وہ ارکان جو کہ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ وہ missing کر دیے گئے ہیں لاپتہ کر دیے گئے ہیں یا کہیں پہ چھپا لیے گئے ہیں یہ جماعت اسلامی کا ایسا کہنا ہے تو اگر وہ آ جائے تو جماعت اسلامی کی صورتحال چینج ہو سکتی ہے لیکن اب تک کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق پیپلس پارٹی کا میئر جو ہے وہ نامزت ہونے جارہا ہے